موسیقی حضرت امام راضی لکھتے ہیں اس سے تخفیف شرائع بھی ہیں اور اس سے مراد قرآن بھی ہے ہم نے قرآن پر عمل تمہارے لئے آسان بنا دیا تم نے کہاں تک قرآن پر عمل کیا تم نے قرآن کو صرف تعویز گنڈوں کے لئے رکھا تم نے قرآن کو صرف کچاری میں سر کو اٹھانے کے لئے رکھا جب کوئی شخص مر گیا تو صرف اس کے حسار سواب کے لئے قرآن کو پڑھا تم نے دکان اور گھر میں برکت کے لئے قرآن کھولا یہ ساری برکت قرآن کے دامن سے ہیں لیکن قیار قرآن کے رضول کا مقصد یہ تھا بڑی خوبصورت شاعر مشرق نے بات دی اقبال کہتا ببندے صوفی و ملہ سیری حیاتز حکمتِ قرآنہ گیری بآیاتش طرح کار جزی نیز کیز یاسی نے او آسان بمیری کہا تُو جاہل صوفی اور قاہل ملہ کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکات تھا جب تیرے پوڑے کی روح اٹک گئے تو تُو سورہ یاسی لے کے بیٹھ گیا تُو اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ تُو نے قرآن سے بھی مرمہ سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرمہ سیکھا کہا تُو سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا تُو نے قرآن سے بھی مرمہ کی راہیں تلاش کی اس کا لفظ لفظ حیات آفریفہ اس کا حرق حرق زندگی بخش تھا اس کی ایک ایک آئت نور افضا تھی زندگی کا سارا حسن سارا جمال اور سارے اجالے اس قرآن کے دامن میں تھے لیکن تُو نے قرآن سے بھی مرمہ سیکھا کاش قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم گر تُو نیخاہی مسلمہ زیستان نیشت ممکن جزبہ قرآن زیستان مولا کائنات حضرت علی المتضاء فرماتے ہیں حضرت امام میں ترمزین اس حدیث کی تخریش کی ہے حضور قربے قیامت کے فتنوں پر تذکرہ کرتے تھے جب بارج کی طرح فتنیں اترائیں گے ہر روز فتنیں ہی فتنیں فرمایا کہ بڑے فتنیں نازل ہوں گے حضرت حضور پر پچنے کی صورت کیا فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ فلح پا جائے گا آئیے قرآن سے جوڑیں اور سنو اپنے محبوب کا فرمان حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور پھر ایک عدیس سنیے جھوم چاہیے فرمایا اس رسی کا ایک صرف تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا صرف تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے فرمایا کہ تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا حضرت صاحب بن عبداللہ تو اس پر جنگل میں رہتے تھے کوئی شخص ان کو ملنے کے لئے گئے کہاں حضرت اس جنگل میں رہتے ہیں آورا شہر کی رنگینیاں بھی دیکھو آورا کہاں جنگل میں رہتے ہیں کہاں ڈرے لگائے ہوئے آپ آؤ شہر میں لوگوں کو ملو تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کارتے ہیں حضرت صاحب بن عبداللہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں انہیں کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہتے ہیں فرمایا نہیں جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں